اسلام علیکم سیڈینٹس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے کچھ ان کوئیس کے آنسر کرنا جارا ہوں جو مطلب آپ پچھلے کچھ دن سے مجھ سے پوچھ رہے تھے پارٹیکلورلی میریٹ کے حوالے سے پھر پریفرنس لسٹیں آپ نے کس طرح دینی ہے اس کے علاوہ ایک اپنی چیز یہ بھی ہے کہ جو لاہور آئی کورٹ میں دسیجت جال رہا تھا وہ پرائیویٹ سالوں کا پارٹیکلورلی شو ہے تو اس کیس کا کیا بن ہے اور بہت سارے چیزیں مطلب دو تین لاسٹ ویڈیو پر میں کومنٹس کے بھی آنسر نہیں دے پایا میرے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پرسنل پرابلم سے اور ان کی وجہ سے میں کافی زیادہ بزی تھا اس میں بھی یہ ہے کہ ابھی آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں تھوڑا سا کوالیٹی وغیرہ پر کمپرمائز کرنا پڑے گا میں موبائل سے ریکارڈن کر رہا ہوں یہاں پر میرا بھی لیپ ٹاپ آویلیبل نہیں ہے اور یہ ہے کہ چونکہ مطلب وہ کہتا ہے نا کہ سم تنگیز بیٹر تین نتنگ تو میں نے کہا چلے میں ایک وقت ان چیزوں کے آنسر کر دوں پھر انشاءاللہ نارمل روٹین میں جس طرح بھی ہوگا تو میں باقی چیزیں بھی اس ویڈیو سے آپ کو کلیر کر دوں گا اور یہ بھی ہے کہ اس میں ابھی میرے لیے ایڈیٹنگ پوسیبل نہیں ہوگی تو ایسا جیسے ویڈیو ہے آپ کو ویسی ملے گی سب سے پہلے چیزوں کے طرف آ جاتا ہوں مزیر ٹائم زائے نہیں کرتا اگر درمیان میں کوئی فائل سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو رکی تو میں اس کو ایڈیٹ نہیں کر پاؤں گا ایک چیز لاہورہی کوٹ کا ڈیسیزن بھائی وہ آپ دیکھیں وہ ڈیسیزن نہیں آیا تھا وہ جس پروسیڈنگ تھی تو کوئیسن نہیں ہے پھر UHS نے میرے لیسٹ نے کیوں جاری کیا ہے میرے لیسٹ نے UHS نے اس وجہ سے جاری کیا ہے کہ یہ میرے لیسٹ جو تھی وہ دس آپ کہہ لیں کہ دس اکتوبر کو جاری ہو رہی تھی اور بسیقلی یہ میرے لیسٹ ہے بھی نہیں یہ کیا ہے میں آگیا آپ کو چل کے بتاتا ہوں تو اب وہ اس کو سٹی آرڈر دے دیا تھا کوٹ نے لاہورہی کوٹ نے جو مطلب فاسٹ آپ کہہ لیں کہ یہ ملیہ کی جانب سے جو آپ کہہ لیں کہ پرٹیشن فیل کی گئی تھی اس پرٹیشن کی وجہ سے لاہورہی کوٹ کیا سوری UHS لاہور کے لیے پوسیبل نہیں تھا کہ وہ جا کے مطلب میرے لیسٹ ایشو کرتا تو جیسے انہوں نے انٹراکورٹ اپیل کی انٹراکورٹ اپیل میں سب سے پہلی چیز انہوں نے یہی کہی کہ بھئی ہمارا جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہم پر آپ کہہ لیں رسٹرکشن لگائے گئے اس سے ریموو کریں ٹھیک ہے کیس چلتا رہے گا کیس کا نیگٹیو آپ کہہ لیں کہ ڈیسیجن آتا ہے فر UHS یا سیدانٹس وہ ایک تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے UHS لاہور نے میریڈ لسٹن جاری کر دی اب اس کے بعد کیا ہونا ہے کیا بولتا ہے نا کہ جو آپ کہہ لیں کہ اب یہ تو نارمال پروسس جس طرح تھا چل پڑا کیونکہ اس پر کوئی رسٹرکشن نہیں ہے یہ چل نہیں تھا اب جب کیس آئے گا وہ تب دیکھا جائے گا مطلب اب دیکھیں نامز نے پہلے نامز کی آپ کو پتہ ہے ایڈمیشن اوپن ہوئے تھے وہ ایڈمیشن اوپن ہونے کے بعد نیکسٹ یہ ہوا تھا کہ نامز نے ایڈمیشن سٹ سٹاپ کر دیا تھے مطلب پہلے انہوں نے وہ جو اوڈ کریٹریہ تھا سیونٹی پرسنٹ ایفیسی وانٹوینٹی پاسنگ مہار سکرہ وہ اس حساب سے کیا تھا تو وہاں بعد میں انہوں نے اس کو سٹاپ کر دیا تھا پرسون کی جانب سے ایک ایڈ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایڈمیشن جو ہے یہ نیو پولیسی چیک آٹنگ ہوگی نیو پولیسی مطلب سکسٹی پرسنٹ ایفیسی والے اور کوئی پاسنگ مہار سکرہ جب کوئی چیز ختم نہیں ہے وہ سٹاپ مطلب میرے پاس نیو پیچرز پڑی ہے لیکن فیلال میں شو نہیں کر رہا اور وہ آنے کے بعد تیسری انہوں نے کہا مطلب ایک مطلب پرسنو یہ آئے تھا پھر کالون کی جانب سے یہاں پر یہ اپ ڈیٹ آگئی تھی یہاں پر میں نے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر کسی بچہ نے کومنٹ بھی کیا ہوا تھا کہہ رہا تو سارجی اس میں ٹویسٹ کہاں سے آگیا تو ٹویسٹ یہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے انہوں نے دیا تھا سکسٹی اور آپ کہہ لیں کہ وان ٹوینٹی والا ختم اور اس کے بعد انہوں نے یہ چیز دی ایک دن کے نیکسٹ دے میں تو ظاہری بات ہے میں اسے اسنس میں ٹویسٹ کیا رہا تھا تو سمپل سی بات ہے وہ چال رہا ہے جیسے کچھ فینل ہوتا ہے تو میں آپ کو سوال سے بتا دیتا ہوں پریفرنسز کیسے دینی ہے اس کے لئے ایک رہدہ ویڈیو بناؤں گا ایک دو دن میں کوچھ کروں گا کہ آج اس مطلب بنا لوں گا ٹائم مینج ہو گیا اگر آج مینج نہیں ہوتا تو پھر جو ہے کیا بلتے ہیں آپ کہہ لیں کہ نیکسٹ ویڈن وان آر میں آپ کو ڈیٹیل سے چیز دیس کروں گا بہت زیادہ بچوں کیسے پڑھیں پڑھیں پرٹیکلوری میرے آپ کو پتہ ہے ویڈسیپ نمبر اویلیب ہے تو وہاں پر کوئیسٹن ہو گیا رہتے ہیں لیکن میں اگر آپ کو اپنی پوزیشن بتاؤں تو وہ مطلب ابھی یہاں پر میرے لئے بہت رسپیکٹی بلائن سر عرفان جلال صاحب وہ شیئے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہو اور سپیکنگ آنیسٹلی کہ تلقریبا آج سے چھے یا سات دن پہلے لوگ نے اپنا کنٹیکٹ نمبر یہاں مجھے دیا تھا اور میں اس سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں میں نے سکرین شانٹ لے کے وہ سیف تو کر لیا تھا ابھی تک میں ان سے کنٹیکٹ نہیں کر پایا اور نہ ہی مطلب کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ کچھ پرابلنز کی وجہ سے چیزیں منیج نہیں ہو رہی اور میں ان سے اس کے لئے معذرت بھی کرتا ہوں جیسے ہی پوسیبل ہوگا میں ان سے کنٹیکٹ کر لوں گا اب میں آجاتا ہوں آپ کے اس کوئیسٹن کی جانب کے اصل میرے مطلب آپ کہلیں کنفیجن کی جارہی ہے اور وہ آپ کو بتا دوں میں آپ کو پہلے میرے لسہیں دکھا دیتا ہوں سوال سے دو تین باتیں یہاں پر آپ کو مس گارنے سے مس کنفیجن ہے یہ آپ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے وہ کلیر کر دیتا ہوں پھر بھی کوشش کروں گا کہ اگر ایڈٹنگ ہو پائی تو آپ کہلیں گے چیزوں کو کوکی کرنے کی ٹرائے کریں گے یہ دیکھیں یہاں میرے سامنے آگیا یہ آپ کے سامنے ایک میریٹ لسٹ آگیا ہے پہلے بات یہ ہے کہ میرے خان میں اس چیز کو میریٹ لسٹ تو نہیں کہنا چاہیے بارال جو کو یو اے جیسے پرویجنل میریٹ لسٹ کا نام دیا تو ہم بھی اسے میریٹ لسٹ ہی کنسیڈر کریں گے یہ بیسکلی انہوں نے بچوں کو بچوں کو بتا دیتا ہوں جو سب سے مطلب ہائیسٹ ایگرگیٹ والا بچہ تھا وہ سب سے ٹاپ پہ چلا گیا اور جو سب سے نیچے والا تھا وہ بچہ جو ہے وہ آپ کہلیں کے باٹم پہ آگئے ابھی ہم پر جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کلوزنگ ایگرگیٹ وہ کلوزنگ ایگرگیٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے تقریبا تھری تھاؤزنڈ کے اکارڈنگ کے تین ہزار پانچ پہ جو بچا رہا ہے یہاں پہ یہ چیک کریں ایک منٹ میں اس کو ریموو کرتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ تقریبا نائنٹی وان پوائنٹ فائیو فور ڈبل پائیو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے ایم بی بی اس کے کلوزنگ ایگرگیٹ اگرگیٹ بٹ چیزیں ایسی نہیں ہیں میری عقی صاحب سے آپ بات کریں گے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا بلتا ہی کلوزنگ اگرگیٹ ہو سکتا ہے اپر سامنے کلویٹ کے تھا اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی گلتی کے چانسز برابر ہیں ٹھیک ہے جسٹ ایک ایک کرلیں ایڈی ہے تو میں نے کہا تھا کہ 91 جو ہے وہ ایکسپیکٹی� کہ انکرینز بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے تو اس کے کارڈنگ نایٹی وان پوائنٹ ٹو زیر ہو گیا اور اس سے ابھی آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں کہ آگے کیا ہے پہلی بات میں پریفرنس اسٹروں کے حال سے کلیر کر لوں کہ انہوں نے اس کے لئے کمپائنڈ کا وارڈ یوز کیا اب جب انہوں نے کمپائنڈ کا وارڈ یوز کیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام کی تمام بچہ شامل ہیں تمام سے مراضی ہے کہ ایک اور بچے جو اس نے جس کارڈےگری کے لئے کھی ہے اس نے اوپن کے لئے پیس کیا ہے اس نے ڈیسیبل کے لئے کیا ہے اس نے ڈیسیبل کے لئے کیا ہے اس نے بڈفستان ش کے لئے کھی ہے اس نے کہا کہا دھیسیبل پیس recognizing Disigation کے لئے ہوتا ہے یا عرض آپ کہہ الس Politics ہر جگہ اس کی کارڈےگری ہے اسٹروں کے لئے تمام کارڈےگری کے لئے اپلائے کی رہت کی ہے اور مجھے بڑی مطلب آپ کیا لوگ کہ میں ایڈیٹنگ نہیں کر رہا ہوں کافی زیادہ یہ کام جانے مشکل لگ رہا ہے تو ان سب اچھوں نے اب اپلائے کر دیا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر سیٹیں جب وہ تین ہزار نہیں ہوتی جب ہم تمام سیٹس کی بات کرتے ہیں اس میں اوورسیز ڈیوال نیشنیلٹی سب کچھا جاتے ہیں وہ سیٹیں تین ہزار کی بجائے آپ کی چلی جاتی ہیں چونتی سو دک میں آپ کو یہ ہم پر دکھا جاتا ہوں تقریباً آپ کی چونتی سو پانچ سیٹس بن جاتی ہیں کیونکہ اس میں ٹوٹل تمام سیٹس اپنے شامل کرنا ہوتی ہیں ایک یا دو سیٹس کی بات نہیں ہوتی میں آپ کو ہیر ہیر کہاں گیا دکھا جاتا ہوں اچھے یہ آگیا آپ کا چونتی سو پانچ یہ جو یو ایچ ایس کی ٹوٹل سیٹس ہیں تمام کیٹیگریز کے لئے یہ آپ کو کلیر کر دو اس میں ایم بی بی ایس بھی ہے اس میں بی ڈی ایس بھی ہے اس میں ڈیسیبل بھی ہیں جتنی تمام کی تمام سیٹس ہیں وہ ہماری کتنی بنتی ہیں چونتی سو پانچ سیٹس بنتی ہیں اور جب ہم چونتی سو پانچ کا ایگریگیٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے نائیٹی وان پوائنٹ تری ایٹو تو یہ آپ کا کلوزنگ ایگریگیٹ ہو سکتا ہے پریفرنس دینے کے بعد اس سے تھوڑا اوپر نہیں چاہو سکتا ہے وہی بات میں کہوں گا کہ مطلب ہنڈر پرسند نہیں ہوتا لیکن آپ کا اصل ایگریگیٹ یہ باندھ رہا ہے کیوں یہ باندھ رہا ہے سمپل سی بات ہے بھئی ان چونتی سو پہنچ سیٹیں فیل کرنی ہیں جب کمبائنڈ کو انہوں نے وارڈ یوز کیا تھا تو یہاں پر تمام بچے آئے گیا تھے نو ڈاؤٹ وہ بچے مثال کے طور پر آپ کو ایک ایک ایگزمپل دیتا ہوں کہ ایک لئیہ کا بچہ ہے جس نے لئیہ کی ریزارف سیٹس کے لئے اپلائی کیا ہوئے لیکن اس بچے کو انہوں نے اس لسٹ میں بھی انکلیوڈ کیا ہوا ہے اس لسٹ میں انہوں نے کسی بچے کو مس نہیں کیا تو جب انہوں نے یہاں پر کسی بچے کو مس نہیں کیا تو پھر ہمیں میریٹ بھی اسی کیاکارڈنگ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر تمام چیزیں شامل آ رہی ہے اور یہ کتنا آپ کا آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا 91.20 سے تھوڑا سا اپر آ رہا ہے تو یہاں پر کلیر کر لیں آپ مینڈ میں 91.32 یا 35 اس رینج کو رکھیں وہ 91.55 والی بات کو چھوڑ دیں پہلی بات آپ یہ کلیر کر لیں اب وہ ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا اسے میرے ڈراب ہوگا ابھیسلی بہت در ڈراب ہوگا کافی زیادہ ڈراب ہوگا اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سوہ جو آپ کہہ لیں گے بچے ہیں وہ آپ کے چلے جائیں گے جنہوں نے آرمی میڈیکل کالیج راول بینڈے کو اس اے ایم کائیڈٹ جوائن کرنا ہے اس کے بعد آپ کے چالیس بچوں نے نمز کو جوائن کرنا ہے اس اے نمز کائیڈٹ وہ چلے جائیں گے آپ کے کچھ آگا خان میں چلے جائیں گے کچھ ایسے بچے ہوں گے جن کا بیڈی ایس میں ہو رہا ہوگا لیکن وہ آپ کہہ لیں پرائیویٹ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پرائیویٹس کے لئے جائیں گے کچھ وہ بچے ہوں گے کافی سارے کیسے ہمارے پاس آتے ہیں جن کے آپ کہہ لیں کہ وہ پرائیویٹ افورڈ کر سکتے ہیں گورنمنٹ میں بھی ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے ڈی جی خان میں یا رحیم جر خان جو سامنے میں وہ کہہ لیں کہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کیا کر لیں گے لہور میں پرائیویٹ طور پر ایڈمیشن لے لیں گے آگا خان میں چلے جائیں گے میں کافی سارے چیزیں مطلب ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ تمام کیس ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کہہ لیں کہ میریٹ کا اندازہ ہو پاتا ہے میریٹ کہاں تک جا رہا ہے ویڈیو بہت زیادہ لیند ہی ہوتی جا رہی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ جلے گا کہ کیسا ہوتا ہے اب ایک امپورٹنٹ پیسن یہاں پر یہ ہے کہ اپنے پریفرنسز کہاں سے دینی ہو تو اس کے لئے میں ایک الہدہ ویڈیو بناؤں گا اس میں آپ سے ڈیٹیل سے ڈسکاس کریں گے کہ آپ کون سی پریفرنسز کہاں کس طرح دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو صرف مجبوری تھی کہ آپ کو ان تمام چیزوں کا تھوڑا سا آنسر کر دوں مزید آپ کو کوئیسٹن ہوگا تو آپ نیچے پوچھ لیں اور میں پوشش کرتا ہوں کہ نیکسٹ کوالیٹی پر امپروو کر کے اگر چیزوں کو بیٹر میں کر سکیں اگر ویڈیو اچھی لگے تب بھی لائک کریں اچھی نہ لگے تب بھی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں Thank you very much